سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ انام فاروق حیدر آباد سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ قرآن پاک کا ہونٹ ہلائے بغیر دل میں پڑھنا کیسا ہے بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کیے بغیر دل ہی دل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے شاید ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل ہی دل میں قرآن مجید کی تلاوت کی زبان سے الفاظ ادا نہ کیے تو اس پر عجل سواب ملے گا یا نہیں تو سنیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیشان ہے من قرآ حرفا فلہو عشر حسناتن کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھے گا تو اسی دس نیکیاں عطا کی جائیں گی آگے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِیمْ حَرْفٌ میں یہ نہیں فرماتا کہ أَلِفْ لَا مِیمْ ایک حرف ہے بل أَلِفْ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِیمٌ حَرْفٌ بلکہ أَلِفْ ایک آلَاگہ حرف ہے لَام بھی ایک حرف ہے اور مِیم بھی ایک آلَاہِدہ حرف ہے مطلب یہ کہ أَلِفْ لَا مِیمْ تین حرف کا مجموعہ ہے جو شخص بھی أَلِفْ لَا مِیمْ پڑھے گا تو اسے تیس نیکیاں مل جائیں گی اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو پڑھنے پر آجر و سواب ہے وہ پڑھنے پر ہی ملنا ہے اور پڑھنا کہتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کرنے کو ہونٹ ہلا کر پڑھنے کو خواتین کے لئے یہ حکم تو ہے کہ اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ ان کی آواز باہر جائے لیکن اتنی آواز سے ضرور پڑھنا چاہیے کہ وہ خود اپنے کانوں سے تیلاوت کرنے کی آواز سن سکیں یعنی وہ آواز جو سنائی دے اسے پڑھنا کہتے ہیں اور اسی پر ہی عجر و سواب کی بشارت ہے اگر دل میں پڑھیں گے جس طرح لوگ اخبار سامنے رکھ کر پڑھتے رہتے ہیں اس طرح اگر قرآن کریم کو بھی دیکھ کر دل میں پڑھتے رہے تو اس میں قرآن کریم کو چھونے اور دیکھنے کا سواب تو ملے گا لیکن تیلاوت کرنے کا جو عجر و سواب ہے وہ تب ہی ملے گا جب آپ قرآن مجید کو اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ جو کم از کم آپ خود ضرور سن سکیں اس طرح بعض لوگ نماز میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ نماز شروع کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اب خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں نہ ہونٹھ ہون کے حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی زبان ہیل رہی ہوتی ہے پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے دل ہی دل میں قرآن کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی بھئی قرآن کہتے ہیں زبان سے پڑھنے کو جب آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر فرض کیسے ادا ہوگا ایسی صورت میں پھر نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ غلطی اکثر حضرات کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں دل ہی دل میں تلاوت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں نماز میں ہوں یا نماز کے باہر قرآن کریم کی تلاوت اتنی آواز سے کی کہ خود اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچ سکی تو اس سے ایک تو نماز نہیں ہوگی دوسرا نماز کے باہر کی تلاوت کا سواب بھی نہیں ملے گا اگر قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں پڑھتے رہے تو اس سے دیکھنے اور چھونے کا سواب تو ملے گا لیکن پڑھنے کا سواب تب ہی ملے گا جب آپ اپنی آواز اپنے کانوں سے سنیں گے امید ہے بات سمجھ آگی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین